وہ لوگ پوچھتے ہیں بطلاہو کتنے آتنگوادیوں کو مارا کیا ہمارے ایئر فورس کے دوانوں کو آتنگوادیوں کو مارنے کے بعد وہاں کھڑے ہو کر وہاں کاؤنٹ کرنا چاہیے تھا ون دو تھری فور فائی وہ کہتے ہیں ایئر فورس کے جمعان گین کر کیوں نہیں آئے بینہ بھائیو دو چار ہوتے تب تو ہمارے جمعان بطلا دیتے کی چار مارے گئے جب اتنے سارے تھے تو کہتے ہیں بطلا دیں کی کتنے مارے گئے جو مناتا ہے انا اپنا ان کا منوبل سیران کے اور فورس کے جوانوں کا منوبل توڑ دے کے یہ لوگ بولتے رہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جب بھائی مارا تو ایئر فورس کے جوان ہونے اس کا سرے موڈی کو کیوں جانا شایئی ہے تو میں نے کہا ترنتی میں نے سوال داگا انیسو ایک ہتر میں ترمت اندر آدان دھی نے جب پاکستان کو دھول چٹائی تھی پاکستان کے دو دکھڑے کر دیئے تھے پاکستان بنگلا دیت بن گیا تھا ہمارے نیتا تلیہاری بات پہ ہی پرتبکش میں رہتے ہوئے سنسد میں کھڑے ہو کر سرمت اندر آدان دھی کی ترانہ کی تھی اندر آدھی کو دردہ کہہ کر سمبودھت کیا تھا میرے بہروں بھائیو اور اتنے بڑے من کا دی کوئی پرچے دے سکتا ہے تو وہی سکس دے سکتا ہے جو راجمی کیول سرکار بنانے کے لیے نہیں کرتا ہے بلکہ راجمی دیس بنانے کے لیے کرتا ہے وہی بڑھپن کا پرچے دے سکتا ہے ساڑے دیس میں اندرآ جی کا جائی جائی کار ہوا تھا تو میں کانگریس کے دوستوں سے پوچھنا چاہتا ہوں یعنی پاکستان کو دھول چٹانے کے کاراں اندر آدھی کا سارے دیس میں جائی جائی کار ہو سکتا ہے تو پاکستان کو مہتور جواب دنے کے کاراں ہمارے موضی جی کا جائی جائی کار کیوں نہیں ہو سکتا ہے ہم اس طوال کا جواب چاہتے ہیں جو مانوتا ہے منوبل کو توڑنے کیلئے بے سواسیوں کا سینہ کی جو مانوتا ہے یہ لوگ ایسے ویسے طوال پوچھتے رہتے ہیں دینبار یہ ایک حال میں ریپورٹ آئی ہے ہماری ریپورٹ نہیں ہے ایٹلی کی ہی رہنے والی ایک پترکار ہے فرانسسکا مرینو مانی جانی پترکار ہے اور رہنے والی بھی ایٹلی کی ہے اپنے کانگریس کے لوگ بات چیت کر کے اس کی باتہ پہنچ چکتے ہیں اس نے کہا ہے گھڑنا یعنی ائر سٹائیک ہونے کے بعد وہ پاکستان گئی بہت لنبے سمجھ تک رکھ کر اس نے دیکھا پتہ لگایا اب اس حسطان پر گئی اس نے کہا اس بات کی تو پکی گارانٹی ہے کہ بھارت کے بھائی سینہ کے جوانوں نے یہ ایک سو ستتر آتنگوادیوں کو تو مارا ہی ہے لیکن اس کے اترک پہنسک لوگ ہاک میٹل میں بھرتی ہیں بہنو بھائیوں میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ فرانسسکا مریمو جو اٹلی کی رہنے والی پترکار ہے اس نے کہا ہے اور میں بھارت کا اگرہ منتری ہونے کے ساتھ یہ کارن کہنا چاہتا ہوں خوبیہ بھرار ہمارے انکر کا پاتہ ہے جو بھی آپریشن ہوا ہے پاکستان میں میرے بہنو بھائیوں پختہ خوبیہ جانکاری کے آدھار پر ہوا ہے میں جانتا ہوں انکر راست سے کچھ کارن ہوتے ہیں کی کھل کر نہیں بولا جا سکتا لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں دنکے کی چوٹ پر میں کہنا چاہتا ہوں جس کو کھنڈن کرنا ہو کھنڈن کرے جیتنا بڑا ہمارے وائشنہ کے جمانوں نے آپریشن کیا ہے پاکستان میں جاتر بہنو بھائیوں آج آج بھارت کے جہارت میں کبھی بھی آتنگ آتنگ راڑیوں کے خلاف اتنا بڑا کبھی آپریشن نہیں ہوا ہے اور نہ دنیا کے کسی دیت میں آتنگ راڑیوں کے خلاف اتنا بڑا آپریشن ہوا ہے ہاؤس پر بھی یہ سوال کھڑا کرتے ہیں کہاں دیش کو نہیں جانا شاہ بینو بھائیو چھنٹ آمت کرنا مجبور دھانتوں میں یہ دیش شرکشی تھے میں نے تو دوہزار چودہ کے نومبر دسمبر کا مہینہ رہا ہوگا یا شیٹمبر کا رہا ہوگا ایسے ہی میں رات کو دن بھر کام کرنے کے بعد رات کو ٹیلیویزر کھول کر دیکھ رہا تھا بھی سٹر پر لیٹے ہو خوار آئی کہ پاکستان میں گولی چرا کر ہمارے سیما سورجشاہ بلکہ پانچ جوانوں کو مار رہا میں نے بارڑا شکوتی فورس کے ڈائریکٹر جنرل کو ٹیلی فون ملا کر پوچھا کہ میں یہ کیا دیکھ رہا ہوں انہوں نے کہا سر گھٹنا بہت دربا کے پون رہا ہے گھٹنا گھٹی تو گئی ہے میں نے کہا ہماری فورس نے کیا کیا انہوں نے کہا ہماری فورس نے سولہ بار پاکستان کو وائٹ فلائر سفید جھنڈے دکھائے میں نے کہا سفید جھنڈا کیا ہوتا ہے کہتا آپ پہلے کادیش ہے سفید جھنڈا اس لئے دکھائے جاتا ہے کہ اے پاکستان ہم تم پر گولی نہیں چلانا چاہتے بلکہ ہم تم سے بائٹ کر بات کرنا چاہتے ہیں یعنی فلائر میٹنگ کرنا چاہتے ہیں معاملے کو سجیانا چاہتے ہیں میں نے پوچھا پاکستان نے سولہ بار سفید جھنڈا دکھائے جانے کے بعد کیا جواب دیا انہوں نے کہا صاحب ابھی تک پاکستان نے کوئی جواب نہیں دیا میں نے کہا آگے کیا سوچا ہے انہوں نے کہا میں نے سوچا ہے کہ تترہمی بار ایک بار اور پاکستان کو سفید جھنڈا دکھائیں گے یعنی پاکستان نہیں جواب دے گا تو اس کے بعد ہم لوگ سیدھی کاروائی کریں گے بہنو بھائیوں میرا بھی محیاج تھوڑا سا ادھر ادھر ہو گیا میں نے ٹیلی فون پر ہی عادش دیا میں نے کہا میرا عادش ہے ایک تو سترہمی بار پاکستان کو سفید جھنڈا نہیں دکھائے جائے گا اور آگے تک کے لئے عادش ہے پہلی گولی چونکہ وہ پڑوسی ہے کہ پھلے نہیں بھارت کے دارہ نہیں چلنی شاہی ہے لیکن ادھر سے ایک بھی گولی چل جاتی ہے لیکن بھارت کی گولیوں کو گنا نہیں آنا چاہیے بہنو بھائیوں شیمہ پر حالات بدل گئے اور میں یقین دل آنا چاہتا ہوں ہم کیونکہ تھل پر ہی نہیں جل میں بھی اپنی طاقت بڑھا رہے ہیں تھل پر بھی اپنی طاقت بڑھا رہے ہیں نبہ پر بھی ہم اپنی طاقت بڑھا رہے ہیں سنا ہوگا آپ نے انٹی سیٹلائیز مسائل ہم لوگوں نے پیار کیا ہر دنیا کے دیش کے اوپر یا کچھ دیشوں کو بلا کر ایک سیٹلائیز شلسی رہتی ہے وہ ایک میٹر سوا میٹر ڈیڑھ میٹر لمبی چوڑی ہوتی ہے وہاں سے سیگنل ساتے ہیں نیشے بیٹھ کر ریگولیٹ کیا جاتا ہے ہوایی یہاں کیسے انہیں گے کیا ہوگا ٹرینوں کا چلنا ٹھیک تھا کیسے ہوگا انٹرنیت مبائل یہ سب کاری سے سب کسید روکار تاہیت جاتا ہے جاتا ہے جاتا ہے جاتا ہے